اسلام علیکم خبر ظاہر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین ازرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پیروڈی فلم مولا جٹ کی کاسٹ کے ساتھ کیا آل ہے مولیہ؟ آج تے ساڑھے چوئی لگے ہو ہاں تو تمہیں سب مولیہ کہتے ہیں اے تم نے مو کیوں اس طرح کیا ہوا ہے؟ کیفی صاحب نے ہنجی مو رکھے ہے کیا وجہ کیا ہے؟ تم تو کیفی صاحب کو کافی قریب سے جانتے ہو وہ ہر وقت مو پھولائے کیوں رکھتے تھے؟ ہر فلم تو کریکٹر ہے ہو جاتا نہیں ہر فلم ہے ایسا تھا آہ اور یہ بھی ہر فلم میں کرتے تھے آرو میں چپ کروے تو ساب بادر نو پہلا میرے نال گالتے کر لیندے اچھا تم دارو ہو یہ ساب بادر میں ہی دارو ہاں گالتے کرو میرے نال کوئی چواب تے لو میرے کلو اچھا مجھے لگتا تھا تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے میری بین نال تھوڑی گل کرو کیونکہ ایسی دوئے پیرا ہٹھے موجود ہاں خوش ہونڈ لیا ہے بھڑا میں تیرا ہوئے وہ تو سٹارٹ لے رہا تھا بیچارہ ہاں یار پھر سے شروع کرو تو کس قدر بےہودہ لگ رہا ہے آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ نوری نت بولنے لگا ہے ہوئے میں تے آپ چاندہ وہاں کہ کوئے یہ حج یا دشمن ملے تیڑا میری لت لت رک چیر دبے تم کسی اچھے سے ٹرک کی خدمات کیوں نہیں حاصل کر لیتا آئے مالیا کی گالے نوری آئے آج سینے دے نال سینہ لاک دشمنی دا آغاز کر موتیاں والیا پتر میری گال سونے روزینے لڑائی نہیں کرنی ایسی تم ہر وقت گھنڈا سا پکڑے رکھتے ہو کیا کرتے ہو یہ لچے بھی بیشتے ہیں میں گھروں پونے ساتھ وہیں نکل جاندہ اچھا ہاں افتاری منگل نہیں آر کر دے کہ میرا گھنڈا سا جاندہ ہے وہ سمو سے رکھ دے دن میں واپس کر لینا اللہ دین آپ نے اچھے گال سنو اسی گھٹ کرام مولین تھنڈ لگ دی پہ یہ والا خوش رکھے نوری نو بھی لگ رہی ہے تھانڈ تے دار علی بھی لگ دی پہ یہ ویرا یوں بھئی تمہیں میں تے پٹھی ہاں جی میں نے انہوں نے تھانڈ لگ دی جان سب سے زیادہ اس کی نکل رہی ہے اوہ میں بنین پہ یہ پہنے اس لی اوہ تے تو کمی ہے کمیاں اوہ اس فلم میں تو تمہارا پیر تھا یہ ایسے فلم میں جھتے سا بادر سادھا پیار پروان چڑھیا سی بڑا کچھ ہو گیا سیاں ایسے فلم میں کیسے صاحب نے پھسایا سیاں ہاں ایسے دیئے بہت لے نا ہوں یہ نیات چکنی میرے کوڑی ایک نال جاویں گے تو ہوں مکس کرو ویرا ایس کچھ نال بھی آکیتا سیاں تاب تاب سادھے نال بھی کوئی سوال کر لاؤ موتیاں والے ہو ویرا وہ رہی دی میں ویرا 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 ایسے فلم چھوکر لائپنگ بہت سی ہاں نئی فلم جو مولا جٹ کے ٹائٹل سے آ رہی تھی سنا ہے اس کے ساتھ کلیش ہو گیا پرانی مولا جٹ کا ہاں جی پہلے کلیش ہوا تھا اب کمپرومائز کی طرف چلے گئی بات نہیں صرف کمپرومائز کی طرف کوئی نہیں گئی سرور بھٹی صاحب جو اس پہلے والی فلم کے پروڈیوسر تھے انہوں نے کیس کیا ہے ہائی کورڈ میں اور کچھ پیسے ویسے مانگے ہیں کتنے پیسے مانگے ہیں قریباً کوئی تیس لاکھ کے قریب بس؟ ہاں جی کہ وہ مجھے دے دیں تو میرا نام استعمال کریں اس کے ڈائلاغ استعمال کریں باقی چیزیں ورنہ میں نہیں کرنے دوں گا پروڈ سر نے کہا کروڑ لے لو نہ کہا نہیں میں تیر لاکھ ہی لے رہا ہے یار کیا پسماندگی ہے؟ صرف تیس لاکھ مانگا پٹیاں تا نائٹ بہتا ہے ہاں اچھا میں کہا گال سونو میری بھٹین پہت سے سانوی دینے نہیں اچھا تو وہاں پورا پندرہ پندرہ سو لے نہیں کتنا؟ پندرہ پندرہ سو اچھا روڑ کر رہا ہوں اچھا مولی آجے پندرہ سو نا دندہ مائے ہو دے بوہے اگے اے ہو جیو رونہ سی ہے کیا کرنا تھا؟ رونہ سی پاین تسی بولے سے نہیں اے نت کے رونہ ہوئے سالاو با جندہ اے ایتے پول گیا اپنی ٹون ہی پول گیا اس طرح مصفہ کرش ساب نہیں سی پول دے دے بچے لالا صدیر بھی ہوندہ ہے جی کہیں کہیں لالا صدیر بیچ میں ڈال دیا ہے کافی دیر ہوگی نا کریکٹرز کو بھی جالے لگ گئے ہیں ایتی پرانی فلم ہے کہیں ہاں نہیں میں بھی چھرنگی اللہ بھی بہن چاہتے ہیں سر ویسے آپ اس فلم کی ریٹنگ کیا کرتے ہیں؟ اچھی سٹوری تھی دو چار ڈائلوگز بھی اچھے تھے اور بےہودگی کی بھرمار تھی اور اس قوم کا کوئی پتہ نہیں ایک لمحے میں یہ عرش پہ بٹھا دیتے ہیں دوسرے لمحے فرش پہ اصل میں جو ٹائم تھا نا وہ یعنی یہ فلم کنسیو کی گئی جب بھٹو کا دور تھا مطلب امیر غریب کا جاگیردار کا وڈیرے کا بڑا آپس کا تضاد جو ہے تو اس میں مولا جھٹ کا جو کیریکٹر تھا اس نے ان وڈیروں کو وہ جو راکشس تھے ان کو مارا ان کی نسل یہ بھی ایک دعابے کا سٹائل ہے کہ مارنا نہیں ہے نسل مکا نہیں ہے پھر گھنڈا سے ایک واہیات سا استعمال ان کی آنتیں باہر نکالتا ہے وہ یہ شوٹس تو شکر ہے زیاؤ لکھ نے نکلوا دیئے ورنہ سنسر سے تو ایک دفعہ کلیر ہو گیا تھا دراصل یہ ویشی جٹ کے شوٹس تھے وہاں بھی سنسر ہونے کے باوجود چلے یہاں بھی چلے حتیٰ کہ زیاؤ لکھ نے پھر فلم ہی ڈبے میں بند کر دی اس نے کہا اب چلا کے دکھاؤ پھر مانوں گا تو یہ تو پھر دعائیں دے عرباب نیاز کو جو اس وقت کا کلچرل منسٹر تھا اس نے ہمارے ایک دوست کے کہنے پر یہ جو ہمارے بابا پرویز نہیں یہ بابا پرویز کی سفارش پر اور اس وعدے پر کہ ہم تمام قابل اعتراض شوٹس نکال دیں گے تب جا کے جان چھوٹی تھی ورنہ یہ آنتے شانتے آج بھی تم کساب ہو کیا جناب اینو کی پوچھ گئے ہو حسن اسکری نے پوچھو حسن اسکری نے وہی کیا جو بھٹیوں نے بتایا تھا اور ظلم دا بدلا اس میں بھٹی صاحبی تھے نا ان کے ہاتھ میں کسی نے ایک ٹوکا نوا چوپر کیا دے دیا یہ ہر ایک کی آنتے نکالنے کے چکر وہ بولتا نہیں ہو وہ بولتا نہیں لنگڑیا دس اللہ کی قسم کرنے پیدا بھی نہیں ہوتا اس وقت مجھے نہیں پتا بھٹی تو تھے نا جنہوں نے یہ کیا کام سارا ہاں اسی بڑے دشمندارام ہوتیاں والے نسلا دیا نسلا مقادنیا ایک بدہ سے انہیں مرنا دشمنی پا لئی اچھا پتا کر آیا تے او کلا سی او دی نسل ہی کوئی نہیں تھی پھر میں او دا بیا کر آیا اس تو بعد او دے اٹھ نو بچے ہوئے پھر او نا دے اگو بچے ہوئے پھر میں دیکھیا کہ ہون دی نسل بن گئی ہے انہیں دیرے باہر پھیڑ دا رہیا جنہیں دیروں بادے رہے پھر کیا کیا پھر ایک دن میں او دے کار پڑ گیا موتیاں والے آ پتا لگا پشلے سالوں مر گیا اے کیسے ریڑے تھے لے آکے اس دشمنی تے میری تی لک رپیا انویسمنٹ سی گڑی بلال نشاری دے نہیں ریا اسی دشمنیاں اے وے نیپال دے موتیاں والے آ آرو ایرے گھرکوں نہیں تیرے آرو ذرا احتیاط سے مارو بیرا ایستہ تے بول اچھا جی پھر کیا ہوا وہ بندہ تو مر گیا بیچارہ ملے چھے نلکہور بندہ ٹک رہا ہے اچھا انہیں کہا بھائی جی مینا بھی دشمنی پا لو انہیں کہا کیوں وہ کہنا میرا بھی بیانی ہویا تیری میں او دنہ نہیں پا لی اچھا جی آج کل نوری نت ہوتا کھا ہے سر جی جیل ہوندہ ہے زمانت کی انسل ہو گئی ہے یہ نوری نت ہے کہ نواز شریف ہے یہ نواز شریف ہے نواز شریف پہلے تو مولا جٹ ہوتا تھا بڑی بڑھکیں مارتا تھا تو اب یہ نوری نت ہو گیا سر چی پوچھو تو ان نوری نت بھی نہیں رہا ان نواز شریف ہے پیچھے نہیں رکھا نا دارو یہ ہو گیا فرق انہیں منٹ با داخت ہے بائی جی این آر او این آر او تو اسے مل گیا ہے ویسے یہ ویسے ایک سوال ہے میرا آپ تاب یہ این آر او والا سلسلہ جو ہے یہ سننے میں آرہا میں بھی سن رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں اگر تو وہ پیسے دے دیں سر سننے تو پیری بات پوری پہلے سننی ہے میری بات ختم نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم این آر او بینگی نہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہم نے مانگا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں جب باقی چیزیں آپ بیٹھے میں نجومی ہوں مجھے کیا پتہ اچھا تم چھپ رو یار ایک میننگفل بات ہو رہی ہے آپ نے سارا نجومیوں والی بات کی ہے یہیں اسی سیٹ پہ بیٹھ کے یا تیری کوئی سیٹھ کرتا ہے جھڑ دے گا آپ نے جو جو کچھ کہا ہوں ہوں ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن اس وقت بات کہ ہو رہی ہے ذرا سنجیدہ بات ہو رہی ہے سنجیدہ بات میرا question ہے میں نے جواب دے دیا مجھے نہیں پتا نہیں مشرف دور میں جب سزا یافتہ شخص کو جیل سے جدہ بیٹھ دیا گیا تو اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت کسی کو پتا تھا مشاہد حسین کا یہ بیان on record ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ بھیان صاحب جدہ جا رہے تو کہتا ہے میں ششلر رہ گیا یہ کیسے ہو گیا یعنی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی ایسے معاملات کی ہوا تو نہیں نکلتی ہوا کا رخ دیکھ کی پتا چلتا ہے تو بھئیہ اگر انہوں نے بھیجا تھا تو وہ اس بات سے deny تو نہیں کیا انہوں نے کس نے کیا جب تک پرنس مکرن نے وہ معاہدہ نہیں دکھا لیا پرنس مکرن آپ نے ڈال لیا بیچ میں اس وقت وہ پرنس مکرن ہی تھا جو اس سارا معاملے کا مدار المحام تھا اور اس نے آکے وہ معاہدہ دکھایا ہے مجھے تو حیرانگی صرف مجھے تو حیرانگی صرف آپ کی اس بات پہ ہے کہ میں نے آج تک آپ کے موہ سے یہ جملہ نہیں سنا کہ مجھے نہیں پتا بہت احمقانہ باتیں جب ہوتی ہیں مثلا حکیم صاحب کو سوال کرتے ہیں تو بیس طریقہ ہوتا ہے جان چھڑانے کے مجھے نہیں پتا یعنی میں نے احمقانہ بات کی ہے نہیں نہیں تو پھر انتہائی احمقانہ بات کی ہے چھپ کر چاپ ہی اٹھا یہ آرام نالتے بول ہیں ریادیوں بہت شورٹ کر دیئے اے بابا ساڈینا دشمنی پاڑنا چاہلے اسی یہ فلم پوری بکھی ہا جی گزار رہا تھی اس وقت اور فلمیں تھی نہیں بس اسی طرح کی فلمیں مطلب شہر چھڑ کے سن باقی فلم آ لے مطلب اچھی فلم آئی جب آئینہ آئی تو لطف آ گیا مزہ آ گیا ایک گانہ آج بھی اس فلم کا کوئی ایسا نہیں جو اب نشے دیئے بہت لے کوئی گانہ کوئی پویٹری ہے میں تو پتہ نہیں کس طرح برداشت کر رہا ہوں لیکن آئینہ کا ایک ایک گانہ اٹھا کر دیکھ لیں اور اس نے اس فلم کا ریکارڈ توڑا تھا ثابت کیا تھا کہ اچھی چیز دو گئے تو لوگ اس کا حق ادا کریں گے سر کوئی کیریکٹر تو آپ کا فیوریٹ ہوگا ان میں سے میرا اس فلم میں کوئی کیریکٹر فیوریٹ نہیں تھا مجھے ناصر عدیب کے فکریں اچھے لگیں ناصر عدیب کی بنت اچھی تھی کچھ بھی اور کام کا نہیں تھا فلم کی ٹیکنگ اچھی تھی سر نوری نت کا کیریکٹر کسا تھا نہایت فضول جس طرح کے عوام ہیں وہ جو آگے بیٹھنے والے وہ عید پہ نیچے سے ٹکٹ نکال کے لانے والے کمیز پھڑوا کے پھٹی ہوئی کمیز کو بطور ٹروفی پیش کرنے والے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے مصطفیٰ قریشی کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو نجمہ فلم میں دیکھیں شکار فلم میں دیکھیں چار خوندے پیاسے میں دیکھیں یہ ہے پرفارمنس یا ایک فلم تھی لائسنس اس میں دیکھیں ہٹ کا کیا ہے ہٹ تو وان پاؤنڈ فیش بھی ہوگی تھی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میں نے بھی بڑے نماغ سے دیکھی تھی فلم اور سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی پرابلم یہ ہے کہ اس نے کیا دیا کامیاب چیز وہ ہوتی ہے جس کے فالورز پیدا ہوں صاحبِ ترز جسے کہا جائے یہ بھٹیوں نے اپنی ہی ایک فلم کو ریپیٹ کیا تھا ظلمدہ بدلہ کو اور ایک حد تک ٹھیک ہے وقت اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ راکشس کے خلاف کوئی پھلندے بھی کھڑی ہو جائے مہبوب صاحب نے جس طرح وہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں فائر مار کے موچھ اڑا دی تھی ایک تھاکر کی تو کلاپ ملی سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی ترقی پسند تحریک تھی یہاں پر بھی بھٹو صاحب کا دور بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے برج نیچے گر رہے تھے عوامی دور تھا عوام میں اور خواس میں وہ فرق جو ہوا کرتا تھا پانچ ہزار سال پرانہ وہ تقریباً ختم ہو گیا انڈیا میں بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہاں بھی جاگیرداری سسٹم ختم کیونکہ لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ بھٹو صاحب نے جاگیرداری ختم کر دی ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب تو خود جاگیرداروں کے دوست تھے بلکہ خود جاگیردار تھے سار یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بھٹو صاحب جو غریب کو دیکھ کے روتے تھے جو سارا ڈفانگ تھا نہیں ڈفانگ نہیں تھا یہ بات میں پہلے کلیر کر چکا ہوں ایک سے زائد مرتبہ کہ ان کے والد بہت بڑے جاگیردار تھے لیکن والدہ بیچاری کٹڑی کی جمپل تھیں بہت غریب خاتون کے وہ بچے تھے اور آخری وقت تک بھٹو کے دل میں جو مقام اپنی والدہ کا تھا ایون والد کا نہیں ہو سکا کسی اور کا نہیں ہو سکا اور بڑا نیچرل ہے تو غریب کے لیے جو رویا کرتے تھے غریب کے حق میں جو کھڑے ہو جاتے تھے یہ اس بنا پر تھا ٹریجڈی یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب اس بات کو منطقی انجام تک پہنچا نہیں سکے جو کام جوارلال نیرو نے کیا تھا انہیں کر دینا چاہیے تھا یہ بین کر دیتے کہ جی جاگیرداری سسٹم ختم ہے سر پھر کیا کیوں نہیں اس لیے کہ وہ جو کٹر پھرنا تھا نا وہ ان کے اپنے ساٹھ ستر ہزار اکڑ کے اوپر پھر جانا تھا پھر ان کے ساتھیوں پہ جتوئی ان کے ساتھ تھے سب سے بڑے ذمہ دار سندھ کے طالب المولا ان کے ساتھ تھے انتہائی بڑے ذمہ دار سندھ کے پھر ادھر ٹم ان ٹیوانے سب ساتھ مل گئے سر فالور تو ان کے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ گنڈاسا کلچر جو ہے وہ انڈسٹری میں بہت عرصہ تک چلتا رہا پھر حشر کیا ہوا اس انڈسٹری کا آج ادھر ہے آپ کی انڈسٹری انڈسٹری کو لے ڈو بھی بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس گنڈاسا کلچر نے اگر کلاک کو ریوائنڈ کیا جا سکتا نا تو جن بہت ساری چیزوں کو جو میں ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ان میں سے یہ کلچر بھی تھا اس وقت لوگ پسند دیئے کردے سن لوگو پھر معاشرے پر اس کے جو اثرات ہوئے ہیں جی اے بچے ساتھے فالور نہیں گئے پھر ہنے فلم بنا رہے ہیں مولا جاتا پتہ نہیں اسے کیا سوجیے میں تو ابھی فلم دیکھی نہیں میرے خیال الفلم صرف انجوائے کرنا چاہیے تھا کوئی میسج نہیں لے لینا چاہیے تھا کیوں کیا وجہ کوئی انجوائمنٹ ایسی نہیں کوئی تفریح ایسی نہیں جس سے سبق نہ لیا جائے کچھ سیکھا نہ جائے وہ تفریح جس میں کوئی سبق نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی موٹیویشن نہ ملتی ہو بیکار ہے وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے نارو خدی نظرات ہم لیتے ہیں ایک گوی کمر ساتھ پیئے گا ملکم بیک جی ایک خبر کے مطابق ماہ رمضان کے دوران سٹریٹ کرائمز میں اضافہ آرہ جی لوگ کانے میں تا عید منہ رہی ہے نا چورانے جانے کے دیکھو کیسی بدنصیبی ہے کہ تمام مسلم ممالک میں کرائم ریٹ نیچے جاتا ہے خاص طور پر عرب ممالک ملیشیا ایون انڈونیشیا جہاں اچھا خاصا کرائم ریٹ ہے پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے دیکھو کہ نہیں شیطان باندھنے ہیں یہ زیادہ تر چیلے اس کے ہمارے آئیں آتے ہیں حالانکہ پنجاب میں کرائم ریٹ گرا ہے اور لاہور خاص طور پر یہ کرائم انڈیکس میں بہت نیچے گیا ہے پہلے اس کا نمبر تقریباً ساڑھے تین چار سو بڑے شہروں میں یہ دنیا بھر سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس حساب سے ایک سو اٹسوہ نمبر تھا لاہور کا جرائم کے حوالے سے اب ایک سو چوہتر ماں ہو گیا تو یہ بہتری آئی ہے بہتری آئی ہے کہ اب کرائم انڈیکس میں ہم بہتر پرفارمنس دینے لگے ہیں پھر اس کی کیا وجہ کمی کیسے آئی یہ ایک تو مارڈرن فورنزیکس کا استعمال پھر ڈیٹا بیس کا استعمال یہ بڑی دانائی کی ہے لاہور پولیس نے کچھ تقریباً تین لاکھ کے قریب جرائم پیشہ لوگ ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور جب بھی کو معاملہ ہوتا ہے فنگر پرنٹس پاس ہیں کوائف پاس ہیں کرپشن موجود ہے اس کے باوجود سراغ ادھر تک پہنچ جاتا ہے اس لیے جرائم کرنے والے بھی دس دفعہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں اس کو کہتے ہیں برن ہو جانا they are burnt جب آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو آپ برن ہو جاتے ہیں پھر کوئی اور سلسلہ اختیار کریں پندرہ لاکھ اضافی لوگ بھی ہیں جو مشکوک ہیں سرویلنس میں ہیں پھر انہوں نے دن رات گشت بڑھا دی یہ قابل تعریف بات ہے کہ سٹریٹ کرائم میں بڑی کمی آئی ہے جی 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پبلک پلیسز ہیں مشہور وہاں ارد گرد خاص طور پر گشت کرنے والی پولیس میں اضافہ ہوا ہے کیمرے بھی لگا دی ہیں کیمرے نے بڑا رول پلے کیا جسے ایزی لیتے تھے نا لوگ بڑا شاندار رول پلے کیا ہے کیمرہ نے اور پھر یہ ڈالفن ڈالفن آف کورس ڈالفن بھی میرا نوی حکومت کہا رہی کہ ملیاں گڑھیاں جبھی اسی لانے نے سر یہ ملے گلی میں لگایا ہے کیمرے لیکن ایسی جگہ پہ کہ کسی کو پتا بھی نہیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ لوگ مشکوک ہی رہندے شاہناک رہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کیمرہ یہ تو ایک وقت تھا کہ عقل کے اندھوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایٹی ایم کے اندر کیمرہ ہوتا ہے بہت سے لوگ پکڑے گئے صرف اسی بنا پر اچھا یہ رمضان کی وجہ سے ہم ایک طرح سے نصیت بھی کریں گے لوگوں کو خاص طور پر خواتین کو کہ جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں ڈھیڑ سارے پیسے پاس ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی اگر مرد نہیں ہے تو پھر اور زیادہ آپ ولنربل ہو جاتی ہیں کیونکہ لوگ اٹیکرز جو ہیں پریڈیٹرز وہ پھر یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ آپ نسبتاً آسان شکار بن سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ شام ڈھلے گھر واپس آ جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ دھکانوں کے بند ہونے کا انتظار کریں کہ جی گیارہ بجے تک تو ٹائم ہے نا یہ نہ کریں سٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے جب آپ ایک اصول بنا لیں رانوما اصول یہ ہے کہ اتنے بجے یعنی آٹھ بجے آپ گھر واپس ہوں تو اس کا طریقہ آپ پہلے نکل جائیں اور اگر افطار کا معاملہ ہے تو آپ سارا دن کیا کرنے آپ نے وہ بیسٹ ٹائم ہے روزے کے ساتھ افطاری کریں آپ تھوڑا سا ریم بھی کریں گے اپنے شوہر پہ اور پھر یہ ہے کہ اوائلے رمضان میں ہی شاپنگ کریں انڈ پہ رشت زیادہ ہوتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے کرائم نیچرلی بڑھتا ہے اور خصوصا چاند رات جی لیکن سر ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں ذرا تھنڈا ہو جائے پھر جاننے ہیں جی توپ پڑی ہے جی فلانہ بڑا ہے اسی چکر میں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں نہیں جس وقت مرضی جائیں یار ازاد شہری جو ہے جب تک ڈیجیٹل اور کمیونٹی پولسنگ میں اضافہ نہیں ہوگا جس طرح کے ساری دنیا میں ہوا ہے اس وقت تک جرائم میں زیرو لیول جو ہے وہ اس کو اچھیو کرنا ناممکہ زیرو لیول تو شاید دنیا میں کہیں نہ ہو ابودابی سب سے زیادہ پرعم جگہ ہے اور کراکس وینیزویلا کا کیپٹل سب سے بڑی اماجگاہ جرائم کی ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں زیرو لیول پہ آنا تو سمجھے ناممکہ نے ہم یہ نہیں کہہ رہے اور یہ بھی درست ہے کہ آزاد شہری ہیں جی جب مرضی جائیں بھئیہ اس میں پرابلم کیا ہے کہ آپ اپنی کنوینئنس دیکھیں کہ اگر آپ دوپہر کو چلے جائیں یہ بالکل مجھے جو چیز یاد آ رہی ہے وہ تواف کی ہے تواف میں بہت رش ہوتا ہے تو جو اس قابل ہوتے ہیں جو تگڑے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوپہر کے وقت تواف کر لیں ایک تو حجر بھی زیادہ ہوگا دوسرے رش کم ہوگا ہو سکتا ہے حجرِ اس وقت کے قریب جانے کا موقع مل جائے تو آپ کی شاپنگ بہتر ہو سکتی ہے آپ اس وقت پہ جا کر گرمی برداشت کریں گے ایک قیمت ادا کریں گے لیکن اس کا فائدہ دیکھیں آپ اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں چیزیں کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی نفسہ نفسی کی کیفیت نہیں ہوگی اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ دوپہر کو چلے جائیں اگر جا سکتے ہیں بلکہ روزہ بھی ہوتے ہی کھولو بھی ہوتے تو اس میں کیا ہے جو روزہ گھر سے باہر کھولا جائے اس کا عجر کم ہو جاتا ہے اتنا ہی ہے جی آپ اگر جلدی چلے جائے نا صحیح ٹائم پہ ممکن نہیں کہ آپ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے گھنٹہ پہلے گھر واپس نہ آئیں آپ واپس آئیں افطاری بھی تیار کریں کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی بات تو نہ آئی کہ پہلے خجر خواری کریں شاپنگ میں پھر گھر آکے افطاری تیار کریں اس جیسے لڑکے سے یہ پوچھیں کہ اس جیسے لڑکیں افطاری بناتی ہیں میں بناتی ہوں کیا ہے یہ نہیں بناتی ہو بہت کم ریشو ہے اس کی بہت کم جو در موڈرن لڑکیں ہیں جو بڑی ممی ڈیڈی کب بناتی ہیں افطاری میں بناتی ہوں فروٹ چارٹ میں بہت اچھی بناتیہ دو ばس افطاری ہوگی فروٹ چارٹ بنا دیا افطاری ہوگی اور کیا بالڈ پائے بکائے کافی ہے نا ایک چیز بنا لے کچھ چھوڑا باب تم بھی کر لو یار تم صرف باتیں ہی کر رہے ہو تم بھی کر لے بیٹھا بیٹھا پھیٹھ گیاں انہا تم کرتے ہیں اپنی بیوی کی میں کرتا ہوں اپنی بیوی کی یار کون نہیں ہاتھ بٹاتا مزور جو تھکا ہوا ایک تو تھکا ہوا کیا پانی لگا کر آتے ہو کام کاج کر کے بندہ گھر آتا ہے اس کے بعد وہ آ کے کچن میں چلا جائے کہ لاو میں تمہیں پیاز کٹ کے دیتا ہوں اللہ میں تمہیں بیسن بنا کر دیتا ہوں یہ احساس کی بات ہے میں نے تو ابھی جا کے کیمہ بنانا ہے بابی نے دا کیمہ بنانا نہیں یقین کیجئے اس ساری چیزیں تیار ہوں گی لسن ادرک کچھن افیرز تو پیورلی کریٹیو کام ہے کچھن رہ کے گیا لسن پیاز یہ وہ ایوری تنگ تیار ہوگا میں نے جا کے بنانا ہے یہ تو ملازم بھی کر سکتا ہے آپ تب جو کمپینین شپ ہے بھائی پیچاری سارا دن لگی آپ اپنی تسلی کی کوکنگ کرتے ہیں جناب آپ فروٹ چارڈ اچھا بناتی ہیں ہاں جی پیسے تو افتاری کرنے کے لیے صرف خجور کافی ہوتی ہے ظاہر ہے بھائی بات ہے جب آپ نے کرنا کچھ نہیں تو آپ کے لیے تو خجور بھی نہ کافی بابی کے خجوران رکھی ہیں روزہ کھولنے ہیں نال دینوں بیجھتی ہیں میرا ایک سوال ہے بڑا ہم جی ایوب مرزا صاحب بسم اللہ کیجئے آپ افتاری میں پانی پیتے ہیں ہیلو جو جبا کتنا اہم سوال ہے کہ آپ افتاری میں پانی پیتے ہیں اچھا میں نہیں پیتا نہیں سر تو ہی دے بزارگ جگل پاتے ہیں میں واقعی نہیں پیتا پانی سر پھر کیا پیتے ہیں آپ اگر پانی نہیں پیتے ہیں میں تربوز کھاتا ہوں بہت سارا وہ نیرا پانی ہے اس کو واتر میلن کہتے ہیں اچھا واتر گیلن کہتے ہیں خواتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک دیکھ ہمارس صاحب چاہیے گا ویلکم بیک خواتین وزرات وقت ہوا ہے نات رسولِ بقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا سماں ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی جب پہلے نظر کے رازے پہ پڑی ہوگی جب پہلے نظر کے رازے پہ پڑی ہوگی وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی وہ کیسا سماں ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر آقا سے جدا ہو کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر آقا سے جدا ہو کر سرکار کے نسبت سے سرکار کے نسبت سے تاکیر بڑی ہوگی وہ کیسا سماں ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی جب پہلی نظرزل کے راز پہ پڑی ہوگی سبان اللہ جی سبان اللہ سبان اللہ بھارتی ایلیکشنز کے حوالے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چند مہمانوں سے جو ہم نے ڈمی میوزیم سے بلا رکھے ایک سردار جی ہیں ایک غریب کسان خاتون ہے ایک وزیر ہے وزیر خارجہ ڈمی میوزیم سے ہے سشما سراج اور ڈمی میوزیم سے ہی آئے وزیر اعظم نرندر مودی نرندر درمندر داس مودی پورا نالو درمندر داس نہیں دمودر داس اوہی دمودر داس اچھا کہ وزیر اعظم بن کے آگے ہو گیٹ اپ بنا کے آگے ہو لیکن تمہاری آواز کیوں نہیں وزیر اعظم جیسے جلسے کر کر کے مرنہ لے ہو گئے ہیں اچھا جی آپ کا کیا نام ہے میرے نام میوز مستانہ میوز مستانہ مالا جی میں شہر بھی آن اچھا یہ عجیب سا نام نہیں ہے شہر عجیب جی اندر تین نہیں بلا اچھا جی اور آپ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کوئی ایک وعدہ بھی آپ لوگوں نے پورا نکیا اور حیران ہوں میں کہ پھر سے انڈینز نے انہیں الیکٹ کر لیا انڈینز کو پتا ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں اب تو موجے ہوں گی یہ جو رافیل ڈیل سے وہ جو پنتالس ہزار کروڑ کمانے تھے لاؤ جی گالے تھے بھی پہنچ گئی یہ موجے کریں گے اب تو آپ اوہ تانو پتا میرے خلاف لوگی کم کر رہی ہے کتھ ہے میں دیش بکت ہے کا بڑا بڑا ادھا ہندستان آفتا آپ یکین گھر پو خوزا ہوں دائی ماثروم ہوتے کوئی نہیں تو پھر اس کے باوجود یہ جیت گئے ہیں دھاندلی کر کے جیتے ہیں اور کیسے جیت سکتے ہیں آپ تاندلی آڑا روائی تو آڑی آڑی سیڑتے ہیں ادھر نہیں ہے گا اس دفعہ آپ والی سائٹ پہ بھی پڑ گیا ہے ایک تو یہ دھاندلی کی وجہ سے بھی جیتے ہیں اور دوسرا جو علاقائی جماعتوں کی کارکردگی بلکل نہ ہونے کے برابر رہی ہے جس طرح امید کی جا رہی تھی کہ ویسٹ بنگال سے ترمینل کانگریس انکم قابلہ کرے گی نہیں کر پائے بہار سے لالو پرشاہ دہدف کی جماعت انکم قابلہ کرنے میں نکام رہی یو پی میں بہو جنگ پارٹی سماعت پارٹی انکم قابلہ کرنے میں نکام رہی تلگو دیشم پارٹی نکام رہی اندرہ پردیش میں یہ علاقائی جماعتوں کی کمزوری اور رہل گاندی کی آپ کہہ لیں کہ نہ اہلی کی وجہ سے یہ جیتے ہیں ورنہ ان میں اپنا کسی کردار کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا سا بھی لیلہ پائی تو پینڈکوٹ پا کے ساڑے مگر جڑے ہیں انہیں صبح تے میرا میں نوں یادری جنہیں تو سناتے ہیں سوشما سوراج پر بہت افسوس ہوتا ہے سر یہ ان کا تعلق ایک زمانے میں جو بی جی پی کی سین وائسیز ہوتی تھی واشپائی جیسی ایڈوانی جیسی جسون سنگھ جیسی ان کا شمار ان میں ہوتا تھا جب یہ وزیر اطلاق لیکن کیسے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے مودی صاحب نے اچھا میرے شاہ کے اس بندروں نے نزلا ہویا آجے وہ دانشمار نے سر میں آتا توہرہ شکریہ دا کرنا ہے کیوں میں نے اس انداز میں نہیں کی تھی کہ مودی سرکار پھر سے آوے ہی آوے میں نے اس لیے کی تھی کہ انڈین معاشرہ انڈین ووٹر جس انہتات کا شکار ہے اور جس طرح آپ نے انٹی مسلم منجن بیچا ہے آپ کا پھر سے آنا نوشتہ دیوار تھا اور جس طرح پورے ہندوستانی سرمایہ داروں نے اس کی سپورٹ کی ہے اور جن مقاصد کے لیے اس کو لیا جا رہا ہے وہ صاف یہاں ہیں اچھا سرمایہ دار ادھر ہو یا ادھر ہو وہ ہمیشہ کرپشن کا ساتھ دے گا ہمیشہ یہ دیکھ لیں عمران کھان کا جو حشر کر رہا ہے سرمایہ دار کر رہا ہے دیکھیں اسے چلنے نہیں دے رہا وہ سارے مافیا سامنے آگے ہیں لینڈ گریبر ڈیویلپر اور کرنسی ایکسچینج والے اور ڈالر کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا ایکزیکٹلی یہی صورتحال آپ میڈیا کو بھول رہے ہیں بھئیہ جی میڈیا نے بھی یہی سلوک کیا ہے ان کے ساتھ میڈیا نے بھی تو ان کو فلی سپورٹ کیا ہے اپنے میڈیا نے بارچ کی خیال ہے یہی کچھ کر رہا ہے یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو اس وقت ٹگنی کا ناچ میڈیا نچا رہا ہے اور کوئی نہیں اچھا سنیا تا ڈال بھی کوئی صوبہ نامہ بڑھا دیا ہے صحیح گال ہے ہاں جی لیکن یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو اپنی غربت کی طرف دیان دینا چاہیے اپنی حالت کی طرف دیان دینا چاہیے اپنے لباس اور جوتوں کی طرف دیا ہمارے صوبے کی فکر پڑ گی چندی رہی ہونا اچھا پترہ دی ماں آیا تو سردارہ تو دا چوپی رہترا مو میں لگ دا نیمورنے چوڑے آن دا لازٹ ٹائم ایک بڑی ریزنٹمنٹ آئی تھی کہ آپ کو کوئی صحت مند سردار نہیں ملا تو سرداروں میں بیمار بھی ہوتے ہیں سر ان کو ہمارے پنجاب کے تقسیم کی فکر ہے لیکن اندرا گاندی نے ان کے پنجاب کے تین اسے کر دی ہیں سر ایک ہرینا بنا دیا ایک ہمارچل بنا دیا اور تھوڑے اسے رکھوے کا دو تین ڈویرنز کا پنجاب بنا کر رکھو پنجاب آلتے مو ہی نہیں کر دا کہ اندرا کوئی کام نہیں ہوں دیا نالیاں ہوں جنے گٹر بھی ہوں جنے کام کیوں نہیں ہوں دیا تو تماشا بے پاکستانا سی کر دے کی کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ اید کی گل ہی ہو رہے کیا اید کی گل کیا کنیاسلا آگیا آپ کے پاس سادے کول ایٹم بم بے گا کوئی مزاق نہیں پہلے بھی کیا اینا کو وڈ آئی بہت وڈا بم بم بھی ہوں دا یار وڈے چھوٹے دی کوئی کل نہیں ہوں چھوٹے نے بھی چل کے انہیں بندے مارنے تھے وڈے نے بھی انہیں بھی مارنے اینا کوڑا ہائیٹروزن بم بھی ہے گئی سادے کول کی سی بے آئے اچھا سردار جی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں سائل آ رہے ہیں یہ آج کل دا شکرکارو بھی آن دے آئی اس کا کیا مطلب ہے کیاڑی یہ نا بھی حکومت آگیا کر یہ بازمینوں نے سال ہے اندہ بھی حق نہیں یہ ہو ساڑکو مانا تھا نو کی تکلیف ہے اچھا بات سنیں تہذیب سے بات کریں تمیز سے بات کریں میں بیٹھا نا میں آپ خموش رہے ہیں اچھا آفتاب میں آفترال وزیراعظم میں کہا نہیں لیکن آپ بات نہیں کرنے دے رہے اچھا میں نے ایوب مرزا سمیں لیا اچھا ایوب مرزا کو اتنا لائٹ نہ لیں آپ جنا تسی تانسلی کیتی ہے نا میرا نا اپنی زبانت نہیں لنا اچھا ایوب مرزا جو آپ کو اپنا نام نہیں لینے دے رہا نہیں انہتا جو کرنا پانچ سال بینوں پادا آفتاب سال تاڑا شو بڑا با دیا ہو جی انفرمیشن بھی ہون دیا بڑی مہربان نہیں میں سارے شوو بہنا تو آڈے اور صرف دیج گولا یوں مالدیا مگر ش sinnäng معراؤ Melanie صرف یی کہا سر خريب چھt مارنی میں غلطی نے کانچہ WITH وہ کہے اند centrifیز ہو گیا اکھا ہے نہیں تو سی وصلی وصل کے لے رے شا نے سامنے آئے تو لulan میں پہجو ریش میرے سامنے آیا میں لمح پہ آگیا وہ نال پہ گیا ہے ہوا میں، نال نہیں پہا گیا تو اسے گالہ پوری سنے ہی نہیں سے سردار جی تو اڈے سامنے کدھی شیر آیا ہے آسی آپ شیر ہیں کمڑیاں کدھی شیر ہیں سامنے کدھی آیا شیر اچھا میوس کیوں نام رکھا آپ میرا تخلص ہے جی تمستانہ پھر کیا ہے اوہ ایدا تخلص ہوں دا چھوٹی آلے دین چچی میں سنیاں انڈیا جو غربت بڑی ہے اے سلسماں تینوں پوچھ رہی مینو چچی کی آئی نہیں تاہی جی تو آنے کیا غربت بہت ہندستان ہے بڑا بڑا ایک کرو دے پنجی کروڑا وہاں ہوتھے ایتھی پتہ جی ووٹ کنے پہنے ویسے سکسٹی سیون پرسنٹ ترن آؤٹ رہا ہے بڑی بات ہے ایک پرسنٹ زیادہ سات مرحلوں میں جو الیکشن پورا ہوتا ہے اتنی آبادی اتنی آبادی ویسے یہ کوئی زیادہ اترانے والی بات نہیں اسے بڑا نہیں کہنا چاہیے اتنا بڑا ملک بڑا ملک رشیا ہے کینیڈا ہے بڑا ملک چائنہ ہے لیکن آپ کا ملک چھوٹا سا ہے آبادی بہت بڑی ہے وسائل بہت لیمیٹڈ ہے بات سنیں اس کی بات بیچاری کی یہ اس غریب کسان کی بیوہ ہے جس نے خودکشی کی تھی نہیں تینوں کیم نے کیا سبھی بارہ بچے جام اور کیا کرتی وہ بچاری اور بھی بڑے کام ہوندے کچھ اور بھی کار لیندی بہت بارہ بچے کبال نہیں کیا اسے جیڈا تھا پہلا تھا آیا ہی نا وہ دے پندرہ بچے ساں ہاں یعنی وہ اس کی کوئی اور بی بی تھی نہیں نہیں میں آئی ساں اور گی تھی پھر وہ مار گیا پھر وہ آگا دو جا بیا کار لیا وہ دے چو بارہ نے چو چاہ آرمی نے میں بیا نہیں کیتا تھا پھر لوگ تاں کرا لابے تھا نا بہتا جوانی ہنی ہن دی تیرہ بچیاں تو باد بھی تیرے نہیں پینا کی کاریا کارنی بساونا تو کاروزاں دو تا پورا ہندستان بساان دور پہنگی مودی صاحب آپ تھوڑی سی بات جو ہے وہ مان لیجیے کہ اپنے دو لیڈرز کو پڑھ لیجیے ایک اٹل بہری واشپائی کی شہری پڑھ لیں کہ وہ جنگ کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے اور دوسرا لال کرشن اڈوانی جو آپ کے منٹر تھے آپ کے لیڈر تھے جنہوں نے آپ کو دو ہزار دو میں گجرات فسدات کے بعد بچایا تھا ورنہ آپ کی وزارت اعلیٰ جاری تھی آپ کو بچایا تھا ان کی کتاب مائی کنٹری مائی لائف پڑھ لیں اس سے بھی اچھی کتاب جسون سنگھ کی وہ بھی انہی کے لیڈر ہیں میں نے اس لیے نہیں کہا اپنے آپ کو اسی اوپر سمجھتے ہیں لیکن واشپائی اور انوانی یہ بھی لیڈر مانکہ آئی چھا میں نے کیوں لگتا ہے انہوں نے چھاہوں نہیں کیجوے چاچی تا ترسا ہونڈیا کے دی تے دویا ہی نی نہیں ہو جا دے بارہ دے بارہ چویے بچے بارہ دے پندرہ آکٹ آیا، دو بیٹھایا تھے یا ترا فوت ہو گیا کھلی اور وہ دی کی زندگی ہے چاچی تو کھلی ہے تیرا خانہ اکرام ہو رہا ہے سلطان گی بچے کی ہندے ہیں خبی نہیں دے کھویں درسیاں بھی کھا ریسے عبادی میں جتنا اضافہ ہوتا ہے نا انڈیا میں وہ یہی لگتا ہے کہ گھر سے ستائیس ستائیس بھئی کمال ہے اے جتے عبادی نہیں نا ہوتے ہوتے چارچی رو لائے جندے میں گرداشپورک سے آپ لوگ ونویت کھننا جیسے ایک اچھے اداکار کو ایک اچھے انسان کو ٹکٹ دیتے تھے اور وہ گرداشپورک کی سیٹ بی جی پی کے لیے جیت بھی لیتے تھے نائنٹی ایٹ میں نائنٹی نائن میں دو ہزار چار میں ونویت کھننا بڑا پیارا ہاں حس مک خوش اقلاق شوکر خانم ہسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے لاہور بھی وہ آئے تو ایسے اتنے خبصورت انسان کو آپ جس نشست سے کھڑا کرتے تھے آپ اس نشست پر آپ نے سنی دیول کو کھڑا کرتے ہیں انہوں مر گیا ہے ونویت کھننا مر گیا ہے جو جا تو بولنا مار تو سانو بھی دینا اے ہو جا دیوپوس بندیا ہے تیز ریل گٹی چل رہی ہے تو باہر مو گڑھ گا کہنے خانے والا آگیا کیوں ہو جی؟ کھان دی ہوا دا ہی نہیں ہلا بھی کھاننا ہی خراب ہوئے ہوتی بھی کہا یہ سردار شائر ہون دی بھایا اور کوئی گل نہیں شائر اسرام بھی اندیا آپ جیسے شائر اس طرح ہوتے ہوں گے ویسے تو بڑے شہر سنونا تو توبہ توبہ کرنی ہے منو اٹھا ہونا یا آپ اٹھا ہونا ڈاہ رہا نا شہر کرنا سننا اگندا شہر بھی سنونا سننا اچھا جی میں نے نہیں سننا آپ یہ کہتا سن لو ایک بہت ہوگا جو آپ سنائیں ایک قدہ سن لو میں والگر نہیں سنو دا تیزی قلتے جی کہی نہ کرنا تین چار والگر منو سنا بیٹھا ہے چھا جی ہم نے آپ کی طرح بلا رکھا ہے ڈمی میوزیم سے صدو پا جی کو اس وقت لائن پہ ہیں ان کے ساتھ بات کریں صدو پا جی کیا آل چالے آپ کا تصریہ کال بھائی جان کی آل چالے ٹھیک ٹاک ہو تسی ہاں جی بالکل ٹھیک ٹاک کیسا چل رہا ہے الیکشن اور جی سارا مدہ کرکرہ کرتا ہے جیدی تاندلی نے ایس موقع تھے ایک شیر سن لو وہ نہیں ہم نے شیر نہیں سنا سن لو بڑی زور دیا ہے بڑی میر پاڑی تاندلی جی سنائے اپنوں سے کوئی بھی بات کریں وہ ادھوری نہیں ہوتی دل میں کسی کی بھی محل رکھنا ضروری نہیں ہوتی اور جس دل میں ہو آفتاب اقبال جیسا پیار اس دل میں دھڑکن کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ کیا کیا آپ نے ٹھوکا ٹالی اور ٹالی تو ٹھوک دیا کریں میں کس لاشنل گل کر رہے ہیں ایڈی تو ٹھوک دیا کرو اچھا اس وقت ہمارے سار لائن پہ موجود ہیں ارنب گو سوامی ہاں جی کیا آل ہے آپ کا سوامی صاحب یہ بتائیے آپ کی اپینین کیا ہے انڈیان الیکشن پر جواب نہ دیئے نا میں کلیجے چلاتا ماراں گا یہ آپ کسے کھیر رہے ہیں وہ سوامی ہلو پا جی میں تاڑھی عزت کرنا تانو پتا پھر میرے ٹیمپردہ بیرہ تانو مارے کسوندہ پتا کنی پڑ پڑی چکا مارنا ہوں نا اچھا جی ہمارے ساتھ برکھا دت بھی موجود ہیں تینکیو سو مچ پر ہمیں گے میں آنے شو کیا ہو رہے جی آج کل بس جی الیکشن ہے آپ کے سامنے کیا بتائیں آپ کو بہت ڈپریسٹ لگ رہی ہیں آپ کھل کے بات کریں نا آفتاب جی بات دراصل یہ ہے کہ پہلے ہی سیکلرزم کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور اب رہی صحیح قصر اس دھاندلی نے نکال دی ہے اچھا برکھا جی اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ مودی نے میڈیا پہ بڑا پیسہ سپینڈ کیا اور اس کی لائیٹیز خریدی ہیں میرا خیال ہے آفتاب ہے سوال دو برکھا دی بجائے گو سوامی کھولو پوچھو کیوں جی گو سوامی صاحب آپ بتائیے دا سوئے گو سوامی اچھا جی میرا خیال ہے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا دلی کے ساتھ ہم گپ شپ کو کنٹینیو کرتے ہیں لو میں اپنے دیوان تو شیر سنا مو نہیں دیوان سے نا کوئی کھلا شیر سنا کوئی کھلا صرف نہیں ہوتا میں چل دی باس انہوں بیر ماریا انہوں نے اتر کے انہوں فیر ماریا بدین عزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر